جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں شکرگرد کے سرحدی علاقہ بارن اٹلا میں یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو حکومت پنجاب کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ انکلوچمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے تجاوزات کو ختم کیا جائے تو یہاں پہ ایک قبرستان کا مسئلہ ہے جہاں پہ لوگوں نے چالیس سال سے ستر سال سے ساٹھ سال سے کچھ اپنا دکانیں وغیرہ بنائی ہیں اور کچھ یہاں پہ قرائدار بھی موجود ہیں اور یہ سراپا احتجاز ہے کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے وہ حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو ڈریکشن آئی ہے ہائی کورڈ کی طرف سے کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں ریلیف ملا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ قائم ہیں جو وہاں پہ لوگوں نے اپنے تجاوزات کی ہوئے ہیں یا مکانات بنائی ہوئے ہیں یا دکانیں بنائی ہوئے ہیں ان کو آرٹرنیٹر ان سے جگہ لے لی جائے یا ان کا محافظہ لے لی جائے تو یہ لوگ آج اسسٹرن کمیشنر شکرگر کے پاس بھی گئے ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے کہ ہمیں کم از کم ہائی کورڈ کی ڈریکشن کے مطابق تھوڑا سا ریلیف دیا جائے اور یہ یہاں پہ قرائدار ہے سراپا احتجاز ہیں کہ ہم نے مالکان کو پیسے دی ہوئے ہیں ہم کم از کم ان سے پیسے اپنے واپس لے لیں تو کم از کم ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے اسی حوالے سے یہاں پہ جو لوگ یا متاثرین ساپا احتجاز ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کا کیا مطالبہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر رہے رہے ہیں جگہ قرائد یہ ایک لاکھتے ساٹھ ہزار بے ڈان دیتا ہے بابیروں پیسا ہم نے روشدہ ڈکنے ہیں کہ جگہ کھالی کر دیا تھا ایسی صاحب کو اوروں کو بھی ٹائم آگیا ہی ان کے ایسی صاحب نے ٹائم دو گیا ہی اپنے پہے کٹھے کارنی کے نیبی آنسا دے گئے تھے ساڈ اصار تین چار لاکھ رو پی ہے بار فاسے دلوکان کو ساڈیون سن لیا ہی تے مارے بندے ہیں پا ساڈے بچے کتے جان گئے ہیں آپ ایسی صاحب کے پاس گئے ہیں انہوں نے کیا آپ کو کہا ہے انہوں نے کہی سوچا گئے آپ کو کوئی سٹے وگرہ آپ نے لیا ہوئی جی بلکل آپ نے ان کی بات بھی سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو ہم آرام سے یہ چیزیں جو آئی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور ہم نے جو لوگوں سے جو کرز وغیرہ لینا جو ان سے پیسے وغیرہ لینے وہ بھی ہم لے لیں لیکن مالک جو یہاں پر مالک ہیں ان کے وہ کہنا ہے جی ہمیں پیشے سے آڈر ہے کہ اس کو خالی کرنا تو اس کو خالی کر دیں لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وقت ملے اور یہ میرے ہاتھ میں جو آرڈر ہیں یہ ہائی کورٹ سے ہیں انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے ان مالکان کے خلاف تو اسی حوالے سے یہاں پر دوسرے دکان در بھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہے جی آپ کیا کہیں گے میں بھی کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ننسا بھی ہو رہی ہے یہ کام اچھا نہیں جو ہم نے پیسے دی ہوئے ہیں جہاں پر اب کو ہم نے پیسے دی ہے باہر بھی ہمارا کرجہ پسا ہے جہاں پر اگر آدھ ہوگے تو ہمیں کیا ملے گا ہم تو یہی کہہتے ہیں کہ روٹی سوٹی ہماری چلتی رہے تو ہمارے بھی بچے بھی جہاں سے پلتے ہیں یہ اچھا کام نہیں کہا رہے ہیں جی بلکل ان کی بھی یہی اپیل ہے ان کا بھی یہ